یہ دیکھیں جی اس کے اندر میکرونی بھی ہے ایک بھی ہے عبدالواب بھائی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے والدین کی نافرمانی کی ہوگی بھائی ہم نے رکھ دیا ہے چمچ سائٹ پر آتے ہیں دیسی طریقے سے یہ دیکھیں پس آگئے نوڈلز یا سپیکٹیز اور یہ پلس ایک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت موجود ہوں مدینہ میں اور آج ہم لنچ کرنے آئے ہیں یہ ریسٹورنٹ ہے بکران ریسٹورنٹ اس کے بارے میں بہت زیادہ تعریف سنی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں کا جو کھانا ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ کھانا سرف کرتے ہیں مدینہ کے گورنر کو تو چلتے ہیں آپ کو اندر کا انورمنٹ بھی دکھاتے ہیں اور یہاں کا کھانا بھی آپ کو تیسٹ کراتے ہیں اچھا یہ یہاں کے مالک ہیں بکران ریسٹورنٹ کے اور یہ مدینہ کے گورنر ہیں مطلب ان کا جو ٹیسٹ ہے ان کا جو کھانا ہے وہ اتنا فہمیس ہے کہ یہ جو ہیں یہ ان کو کھانا سرف کرتے ہیں سویچلی مدینہ میں تو یہ گورنر مدینہ ہے اور یہ جو مالک ہیں بکران ریسٹورنٹ کے جی تو ہماری وی ای پی کوزی آ چکی ہے اور آج مجھے یہاں پر لانے والے جو ہیں وہ عبدالوحاب بھائی ہیں اور اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس میں ہے کیا کیا ہے عبدالوحاب بھائی ہماری آڈیوز کا بتائیں کہ اس کے اندر ہے کیا ہے اس میں چاول ہے اور یہ مانا کیتے ہیں اس کو صحیح مانا اور اس کو کیتے مکرونی مکرونی چھیک ہے جاں مکرونی اور یہ مرغی اچھا میں آپ کو بلالا جاؤں یہ مرغی ہے اور یہ آپ کو نظر رہی ہے مکرونی اور اس کے لئے پستہ بھی نظر آ رہا ہے اور یہ مطلب مکس جو ڈرائی فروٹ ہوگا ہے نا مکس چھر وہ بھی ہے اور ہمارے ہاں ایک پتلی روٹی ہوتے جس کو ہم مانا کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے اور ساتھ میں جو ایکسٹرا چیز ہیں یہ سموسا اور اس کے ساتھ یہ سویٹس ہیں یہ بھی موجود ہیں اور ایس یوزول ہمارے پاس چٹی بھی موجود ہے چلیں ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسی بلی ہے یہ دیکھیں جی اس کے اندر اور میکرونی بھی ہے ایک بھی ہے ایس یوزول چکن ہے یہ ہے انرجی پلس بیٹری سیل جو چلے دیر تک انرجی پلس ایک لمبے وقت تک دیتا ہے آپ کا ساتھ استعمال کریں اس کو اپنی وال کلکس ٹی وی ریمورس یا کسی بھی قسم کے ریمورس میں مختلف سائزز کے انرجی پلس سیل ہر چیز میں یوز کریں اور سکون بھری جنگی ہوزاریں ابھی اپنے کسی قریبی جنرل سٹور پر جائیں اور انرجی پلس نام دے کر حاصل کریں اور ہمارے پاس ہی جو پتلی روٹی جس کو مانا کہتے ہیں وہ ہیں اور مکس آف ڈرائی فروٹ بھی ہیں اور سموسا چٹنی اب یہ اس کی جو خاص بات ہے یہ دیسی گی کے ساتھ بنی ہوئی ہے اب اگر آپ نے اس کو سپائسی بنانا ہے تو وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے نہیں بنانا تو آپ ایسے بھی اس کو لے سکتے ہیں چلیں پہلا سپون لیتے ہیں اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بالکل دیسی گی کا ایکسینٹ آ رہا ہے مطلب سعودہ عربی ہمیں پہلی مرتبہ خالص دیسی گی سے بنی ہوئی چیز کھا رہا ہوں چیز اپسلیوٹی ٹرمینڈیس چلیں تھوڑا سمیں ایک کو ٹرائے کرتا ہوں کہ یہ کیسے بنائے بہترین لا جواب اگلی باری ہماری ہے نوڈلز کی نوڈل کہہ لیں یا مائک رونی کہہ لیں اگلی بہترین اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی ریچ ہے انتہائی جیسے آئیلی دیسی گی نہیں ہوتا اگزیک کے ہر چیز میں فیل ہوا ہی آ رہے کیونکہ بنائی دیسی گی میں ہوا ہے چلیں جی اب جو روٹی ہے اس کے ساتھ ٹرائے کرتے ہیں چکن کو یہ لیے ہم نے چکن چکن کے ساتھ کچھ ہم نے لی جو ہے وہ مائک رونی اور کچھ ٹرائے فروٹس اور کچھ رائیس ٹھیک ہے تو ہمارا لگ بھگ یہ جو نوالا ہے کچھ ایسے بنایا ہے اور یہ واقعی میں وی ای پی ہے مطلب چاول بھی کھائیں روٹی بھی کھائیں ہر چیز کھائیں اور یہ گیا nashallah اب یہ جو آپ کو روٹی نظر آرہی ہے اس کو پھرشوربہ لگا ہوا ہے اس کو اٹھائے کرتے ہیں یہاں سے ہلکی سی ہمارے پاس آگئے نوڈلز یا سپیکٹیز اور یہ پلاس ایگ بہتی بڑھانی والا بن گئے لیکن لیٹس سی ٹرائے کرتے ہیں ہلکی سا ہلکی سا ہم سپائی سب بھی ایڈ گا کھانا مشکل ہوگا لیکن ٹرائے ضرور کرتے ہیں امدہ امدہ بہترین بھائی ہم نے رکھ دی ہے چمچ سائیڈ پر آتے ہیں دیسی طریقے سے یہ دیکھیں ایسے یہ ایسے ٹھیک ہے یہ طریقہ ہے اصل کھانے کا ہمارا ذو بہتی میں کیا کھانے کا ہمارا چھو چڈ کو پوچھ رہے ہیں سلام ہمارا چھو چو چھو چھو چو چھو چڭیں موسیقی سیٹھ سکتھ موسیقی سیٹھ پیڑے آخر ہلکز ہلا ہے پھر ہلا ہے پکستانیاں یا انڈیا میں جلے بھی کھاتے ہیں یہ اسی کی طرز پر بنا ہوا ہے اور یہ بلکل بلکل پلین رائس ہے بائل کیا ہوا اور اس کے ساتھ یہ جو آپ کو میٹ نظر آ رہا ہے یہ کو چکن دکھ رہا ہے پھر اس کے اوپر سارا ڈرائی فروٹ ہے تو میٹ سے بلکل مکس ہے آپ لائٹ رکھنا چاہیں آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا اور اگر آپ اس کو سپائسی برانا چاہ رہے ہیں آپ نے اس کو یوز کرنا ہے پلس اس کے ساتھ جو ڈرائی فروٹ ہے وہ تو چار چاند لگا دیتا ہے اس ٹش کو تو اس ٹش کا نام ہے وی آئی پی کوزی جو کہ ہم نے آڈر کر آئی جائے ٹھیک ہے وی آئی پی کوزی پتہ نہیں اس بیچاری چکن کا کیا قصور تھا کہ میں نے اس کی اتنی پوری حالت کر دی ہے الحمدللہ جتنی بھی تھی ساری کی ساری میں نے کھا دی ہے شاید بھوک زیادہ لگی تھی یا بہت زیادہ ٹیسٹی بنی دی عبدالواب بھئی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے والدین کی نافرمانی کی ہوگی ٹھیک ہے چکہ نئے اس لئے ان کو لگت ہوئی ہے تو الحمدللہ جی بھر کے کھایا ہے اللہ تعالیٰ نصیب کرے آمین اور بہت ہی زبدست تیستہ وی آئی پی تیستہ اس میں اگین سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو لائٹ رکھنا چاہیں پلین رکھنا چاہیں سمپر رکھنا چاہیں سپائسی کرنا چاہیں سارٹی کرنا چاہیں سویٹ کرنا چاہیں it's all up to you اور بہت ہی بہترین اور بہت ہی زبدست کھانا تھا الحمدللہ لنچ ہمارا ہم نے جی بھر کے کھایا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو یوٹیوب چینل کو اور فیس بوک پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اللہ نکھ بات